اسلام علیکم میرا نام توفیق اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سعودی عرب کے اندر پلمبر کی جوب کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں کیا ڈوکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں آپ کو کیا ایکسپیڈینس ریکوائیڈ ہوتا ہے اور کون سی ایجوکیشن چاہیے ہوتی ہے فری کمپنی آپ کو کون کون سے بینفیٹ پروائیڈ کرتی ہے کیا ویزا فری پروائیڈ کرتی ہے یا نہیں پروائیڈ کرتی ہے ٹکٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے اکامہ کا چارجز لیتی ہے یا نہیں لیتی ہے سعودی عرب کے اندر تو یہ ساری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاؤں گا اور کون کون سی کمپنیز یہاں سعودی عرب میں آپ کو پلمبر ایز اے پلمبر ہائر کرتی ہے بڑیہ کمپنی بتاؤں گا آپ لوگوں کو جو اچھی کمپنی ہے اور آپ کو سیلری بھی اچھی ملے گی ان کمپنیز کے اندر تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چلیے سب سے پہلے میں یہاں پر ڈاکومنٹس کی بات کر لیتا ہوں ڈاکومنٹس آپ کے پاس میں پاسپورٹ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس میں اس کے ساتھ ساتھ ریزیوم کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب بھی کسی کمپنیز کے اندر آپ اپلائے کرتے ہیں جوب کے لیے تو آپ کے پاس میں ریزیوم کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ریزیوم کے اندر آپ کا جو بائیو ڈیٹا ہوتا ہے آپ کی پرسنل ڈیٹیلز کونٹیکٹ نمبر ایمیل آئی ڈی انڈ ایکسپیرینس وہ سارا منسن ہوتا ہے انڈ ریسپونسیبیلٹیز وہ ڈیٹیلز آپ کی پروپر اوور آل آپ کے ریزیوم کے اندر ہوتی ہے تو ضروری ہے ریزیوم بہت زیادہ انڈ اس کے بعد میں چلتے ہیں ہم فوٹوگراف پاسپورٹ سائز کے فوٹوگراف آپ کے پاس میں ہونا چاہیے پانچ فوٹوگراف ہونے چاہیے آپ کے پاس میں اگر آپ نے کسی کمپنی کے اندر یا کسی ہوتیلز کے اندر ورک کیا ہے تو اس کا جو ایکسپیرینس سیٹیفیکٹ ہے ایک سال کا یا دو سال کا وہ لگا دیجئے ایڈیوکیشن کے اگر میں یہاں پر بات کروں تو ایڈیوکیشن آپ کے پاس میں فیفت کلاس ہو, ٹینت ہو, ایٹھ ہو یا ٹویلت ہو یہ چل جائے گا اگر آپ کے پاس میں کوئی بھی ایڈیوکیشن نہیں ہے تو بھی آپ چل جائیں گے کیونکہ اس میں ایسا ہائیلی کولیفائیڈ بندہ نہیں چاہیے ہوتا آپ کے پاس میں ایڈیوکیشن بھی نہیں ہے تو آپ آسانی سے اس کے اندر جوب پا سکتے ہیں چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا کون کون سی کمپنیز ہیں وہ یہاں سعودی عرب کے اندر جوب پروائیڈ کرتی ہے جیسے آرام کو ہو گیا الفنار کمپنی ہو گیا جمیل گروپ ہو گیا اور اس کے علاوہ اور اگر میں بات کروں یہاں پر لائک ترپل مستقبل ہو گیا سفاری کمپنیز ہو گئی بہت ساری کمپنیز یہاں سعودی عرب کے اندر ہائیرنگ کر رہی ہے اور ابھی فلال کی بات اگر میں بات کروں یہاں پر میریٹر ہائیرنگ جدہ میں یہاں پر حال فلال میں بھی ہائیرنگ چل رہی ہے آج کی ڈٹ میں بھی تو اگر یہاں جدہ میں ایویلیبل ہیں آپ تو وہاں پر آپ انٹرویو دے سکتے ہیں آرام سے اور اپنی جوب پکی کر سکتے ہیں چلیے اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آگے ورک کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو ورک اگر آپ پلمبر ہیں تو آپ کو ضرور پتا ہوگا آپ کو کیا کا کام کرنا ہوتا ہے جیسے ٹوالیٹ ہو گیا کلیننگ ہو گیا اس میں جو ووٹر ٹیپ ہوتی ہے وہ بیسین ہو گیا یہ فکسنگ کرنی ہوتی ہے کوئی پائیں پھروڑ گیا ہے یا پھر موٹر ورک نہیں کر رہی ہے تو ان سیفٹی اور سیکیورٹی کا سارا خیال آپ کو ہی رکھنا ہوتا ہے گیسٹ آتے ہیں کسٹمرز آتے ہیں کیونکہ جب ہوتیلز میں گیسٹ آتا ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک پروپر فیسلٹیز اس کو پروائیڈ کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ لوگوں سے کہ اس کو ایک اچھی فیسلٹی ملے کیونکہ وہ برداس نہیں کر پاتا ہے اس کے بعد میں وہ کیا کرے گا سیدھا فیڈبیک میں آپ کے رونگ اسٹیڈمنٹ لکھے گا اور بھیجے گا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ برینڈ کی ویلیو جو ہے وہ کم بھی ہوتی ہے اگر آپ کہیں کسی کمپنی میں ورک کر رہے ہیں لوکل میں ورک کر رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو بہت اچھی طریقے سے کام کرنا آنا چاہیے چلیے اب میں بات کر لیتا ہوں یہاں پہ سیلری کی سیلری آپ کے پاس میں یہاں پہ آپ کو ملے گی سعودی عرب کے اندر پندرہ سو پلس تین سو تین سو جو ہے وہ فورڈ الوینس ہے آپ کا جو کی پندرہ سو پلس تین سو اٹھارہ سو سیلری بن جاتی ہے منتھلی اینڈ اوور ٹائم آپ کو یہاں پہ دو گھنٹے کا ملتا ہے ڈیوٹی جو ہے آپ کی آٹھ گھنٹے کی رہتی ہے دو گھنٹے فکس اوور ٹائم رہتا ہے یعنی کہ دس گھنٹے ہو گئے تو اوور ٹائم ملا کے آپ کا جو منتھلی بن جاتا ہے یہ بن جاتا ہے بائیس سو پچاس ریال پر منت کے حساب سے اگر آپ پانسو ریال بھی کھا لیتے ہیں یعنی کہ آپ فورڈ الوینس وغیرہ جو بھی ہے ریچارج وغیرہ آپ کو کرنا ہے گھومنا پھرنا ہے تھوڑا بہت تو پانسو ریال آپ مان لیجئے آپ کے ایکسپنسز میں آگے تو آپ کے پاس میں جو سترہ سو پچاس ریال بچ گئے ہیں تو اگر آپ انڈیا کی حساب سے اس کرنسی کو چیک کریں گے تو یہاں پہ اڑتیس ہزار پانسو روپی ہے آپ کے بن جاتے ہیں جو کی اچھی خاصی سیلری ہے یہ انڈیا میں آپ کو اتنے پیسے نہیں دے گا کوئی چلیے اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آگے اور بات کر لیتے ہیں یہاں پہ کمپنی آپ کو کون کون سے بینفٹ پروائیڈ کرتی ہے کمپنی آپ کو جو بینفٹ پروائیڈ کرتی ہے ٹرانسپورٹیشن ہو گیا اکومنڈیشن ہو گیا فری اکومنڈیشن آپ کو پروائیڈ کرتی ہے اور میڈیکل انسورنس ایکامہ آپ کو پروائیڈ کرتی ہے اور ویزا تو آپ کو خیر کمپنی دیتی ہے ٹھیک ہے ایمپلومنٹ ویزا تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور بس یہ ہے کہ فوڈ کا جو ہے فوڈ کمپنی آپ کو بنا کے نہیں دیتی ہے کمپنی پیمنٹ کر دیتی ہے آپ کو تین سو ریال جو اٹھارہ سو یہاں پہ میں نے پندرہ سو پلس تین سو جوڑے ہیں وہ تین سو ریال جو فوڈ ایلوینس کے ہیں اب ہم چلتے ہیں آگے راؤنڈ ٹریپ یعنی دو سال کا کونٹریکٹ ہوتا ہے اور دو سال کے بعد میں آپ جب چھٹی جاتے ہیں ویکیسن پہ جاتے ہیں تو راؤنڈ ٹریپ کا جو ہے آپ کو ٹکٹ دیتی ہے یعنی کہ جانے کا بھی ٹکٹ دیتی ہے اور آنے کا بھی ٹکٹ آپ کو پروائیڈ کرتی ہے کمپنی چلیے اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آگے آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے کمپنیز کے اندر تو دیکھیں یہاں پہ ہوتیلز اور کمپنیز لوکل کمپنیز میں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اپلائی کریں آن لائن اپلائی کریں دیکھیں جائیں انٹرنیٹ پہ سرچ کریں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوکل کنسلٹینسی کو دیکھیں آپ کے آس پاس میں جو کنسلٹینسی ہے وہ بہت پورانی ہے ایک ریپوٹیڈ ہونی چاہیے ان کے تھروں آپ اپلائی کریں ایجنٹ کے چکر میں نہ پڑیں جو باہر اور یہ چھوٹے موٹے ایجنٹ گھومتے رہتے نا ان کے چکر میں نہ پڑے کنسلٹینسی کے پاس میں جائیں یا پھر آپ ہمارے تھرو بھی اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو کے ڈیسکرپشن میں میں آپ لوگوں کو ایمیل ڈی 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 لیے پریپیر کریں گے اور اگر ابھی فلال کے طور پر آپ سعودی عرب میں ایویلیبل ہیں تو جی اپنے دوستوں کے ساتھ میں میل جول بہت بڑا کام آتا ہے اور میل جول سے ہی آپ کی جو لائف ہے وہ بن سکتی ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہو تو کومنٹ بوکس میں ضرور پوچھئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کیجئے اپنے